ہم سبی لوگ اپنی زندگی کے خوشحال پلوں کو فوٹو میں ریکارڈ کرتے ہیں پرانی یادوں کو گائب نہیں ہونے دیتی فوٹوز ان میں ایک طرح سے کوئی وقت رکھ سا جاتا ہے لیکن کئی بار ان فوٹوز میں کچھ ایسا قید ہو جاتا ہے جسے سلجا پانا لگ بگ اسمبک ہو جاتا ہے آج ہم آپ کو دنیا بر سے لی گئی کچھ رہسمی فوٹوگرافز دکھائیں گے جن کا رہ سے آج بھی برقرار ہے یہ بات دیان میں رکھئے ان فوٹوز کو کسی بھی سوفٹوئر دوبارہ ایڈٹ نہیں کیا گیا ہے پہلے نمبر پر ہے ہمارے پاس دھ بکٹ فیملی ڈسٹربنگ فوٹو جو آپ یہ فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ بکٹ فیملی کی فوٹو ہے ہیلوین کے دن چل رہے تھے جب یہ فوٹو لی گئی تھی اس فیملی میں دو بچے تھے سوزین اور جون ہیلوین میں ان کے دوست دوسروں کو ڈرانے کے لیے نکلی کھلونے کے کٹے ہوئے سر لے کر گھوم رہے تھے سوزین اور جون نے سوچا کہ کیوں نہ ایسے اور بھی ڈرامنا بنایا جائے انہوں نے ایک کلاڑی دوارہ اپنی ماں کا ہی سر کار دیا تاکہ ہیلوین کے دوران وہ اپنے دوستوں کو ڈراب پائیں آج جو یہ فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں یہ طبی کی لی گئی فوٹو ہے جب انہوں نے اپنی ماں کا ہی سر کار دیا تھا اس گٹنا کے دوران جون اور سوزین رہسمی طریقے سے گائب ہو گئے اور بس پیچھے رہ گئی یہ رہسمی فوٹو نمبر دو پر ہے ہمارے پاس اولڈ لیڈی ویدھر بلڈا گھوست نمک فوٹو آپ اس فوٹو میں ایک ماں کو اس کے بچے کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹو شکاگو میں لی گئی ہے کہا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ اس گھر میں نینے آئے تب یہ فوٹوگراف لی گئی تھی لیکن اگر ہم دیان سے دیکھیں اس فوٹوگراف کے پیچھے ایک ڈراؤنی آکرتی دکھتی ہے جس میں ایک بوڑی عورت اپنے کتے کے ساتھ انہیں پیچھے سے جانک رہی ہے اس پریوار کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے یہ فوٹوگراف لیا تھا تب وہیں ایسا کچھ نہیں تھا پر جب یہ فوٹو ڈیولپ ہو کر سامنے آیا تو سب کے ہوش اڑ گئے نمبر تین پر ہے فریڈی جیکسن گوست نمک فوٹو آپ اس فوٹو میں رویل ائر فورس کے سینکوں کو ایک گروپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں اس فوٹوگراف کی رہسمی بات یہ ہے کہ آپ اس فوٹو میں خود فریڈی جیکسن کو بھی دیکھ سکتے ہیں جن کی موت اس فوٹوگراف کو لینے سے دو دن پہلے ہو گئی تھی نمبر چار پر ہے ہمارے پاس دا کوپر فیملی ہنگنگ گوست نمک فوٹو یہ فوٹوگراف کافی میسٹیریس ہے اسے سب سے بوتیا فوٹوگراف کا درجہ ملا ہے اس فوٹوگراف کو 1950 کو ٹیکسز میں لیا گیا تھا اس فوٹو میں دیکھنے والی کوپر فیملی اس گھر میں نئی نئی آئی تھی اس خوشی میں انہوں نے فوٹوگراف لیے تھے جب یہ فوٹو بن کر سامنے آیا تو سب کے ہوش اڑ گئے اس فوٹو میں ایک الٹی لٹکی ہوئی باڈی دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سمیں یہ باڈی سچ میں سیلنگ سے نیچے آ گئی تھی تو کچھ لوگ اسے سچی پیرانومل گھٹنا مانتے ہیں نمبر پانچ پر ہمارے پاس گوسٹ بوائی ایڈ پارٹی نامک فوٹوگراف یہ فوٹوگراف ایک کالیج سٹوڈنٹ دوارہ لی گئی ہے پہلے پہلے تو یہ فوٹوگراف نارمل لگتی ہے لیکن جب اس فوٹوگراف کو ایک سٹوڈنٹ نے سوشل میڈیا پر ڈالا تو کچھ لوگوں نے اس میں کچھ عجیب پایا اس فوٹوگراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی پارٹی میں ایک بن بلایا مہمان بھی تھا سٹوڈنٹ کا کہنا تھا کہ وہ لوگ اس شخص کو جانتے تک نہیں اور پارٹی کے دوران ویسا کوئی شخص وہاں پر نہیں تھا تو دوستوں یہ تھی دنیا بر سے لی گئی کچھ رہسمی فوٹوگراف آشکر کرتا ہوں آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں دھنیواد